اب خبر بستہ سے حضرت محمد پیغمبر کے جنم دن کے موقع پر جمشت پور سہر کے مسلم سمودائی کے لوگوں نے جم کر خوشیاں منائی اس موقع پر محمدی جلوس بھی نکالا گیا محمدی جلوس شہر کے مانگو شیطر کے گاندھی میدان سے نکالی گئی جو شہر کے بیوین چھیتروں سے ہوتے ہوئے دھاتکیڑی سمودائی بھون میں سماپت ہوئی اس موقع پر جگہ جگہ پر جلوس میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے لنگر وجل کی بیوستہ بھی کی گئی تھی جمشت پور میں سومبار کو مسلم سمودائی کے دوارہ نکالے گئے محمدی جلوس کے بھی جلوس سے ہٹ کر ہردنگ کرنے والوں پر جلہ پرشاسن کا ڈنڈا چلا جمشت پور کے ایش ڈیو سورج کمار نے خود اس دوران ہردنگیوں پر کاروائی ہے تو سڑک پر اترے جلوس سے الگ ہٹ کر کچھ ہردنگیوں نے بائیک پر سوار ہو کر سڑکوں پر ہردنگ کر رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاسن نے تورید کاروائی کرتے ہوئے جانچ ابھیان شروع کر دیا ایش ڈیو سورج کمار نے خود مورچہ سمالتے ہوئے اس طرح کے ہردنگیوں پر کاروائی کی ایش ڈیو سورج کمار نے کہا کہ کسی بھی حالت میں سہر کی بیدھی ویوستہ کو بگڑنے نہیں دیا جائے گا ہردنگ کرنے والوں کو قانونی پرکیہ کے تحت دندید بھی کیا جائے گا بہت سارے لوگ انیسیسری بائیکرز جو ہیں وہ ٹرافک گول وائلیٹ کر کے چل رہے ہیں اور جس سے عام جنتہ کو بھی کافی انکنونینس ہو رہے ہیں تو اس لیے ٹرافک ڈیس پی کے ساتھ مل کے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے کہ جنتہ کو دیفنیٹلی جو انکنونینس ہو رہے ہیں وہ کم ہو بائیکرز کو چیتاب نہیں دی جائے جو ٹریپل لوٹنگ ریش ٹائیویں کر رہے ہیں شہر میں تھنڈ کا پرکو پچانک سے بڑھ گیا ہے ایسے میں جیلا پرساسن کی اور سے نہ تو کوئی علاو کی بیوستہ کی گئی ہے نہ ہی ایتیاتن کے کوئی اپائی دکھ رہا ہے مکھی روپ سے ایسے میں فٹ پات پر جیون جینے والے لوگوں کا برا حال ہے وہیں کڑاکے کی تھنڈ میں لوگوں کی موت ہونا بھی شروع ہو گیا ہے اس ورش کے آکڑوں کو اگر دیکھا جائے تو اب تک جمشت پور سہر میں ہی تین لوگوں کی موت تھنڈ لگنے سے ہوئی ہے حالانکہ ہر ورش جمشت پور اکچیس کے دوارا علاو کے لیے ویوستہ کی جاتی ہے پر اب تک ایسی کوئی ویوستہ نہیں کی گئی ہے لوگ خود ہی اپنے طرف سے ویوستہ کر ٹھنڈ سے بچنے کے پریاس میں جھوٹے ہوئے ہیں بہت تھنڈا آ گیا ہے تھنڈا آ گیا ہے پر سرکار سے کیا کیا ملے گا کیا کیا ہوگا پتہ نہیں گریب لوگ کیسے بچیں گے سہیوک سرکار سے کیا کیا ملے گی گریبوں لوگ کا کیا سمرتن کریں گے سرکار مودی جی اور گریب لوگ کا سنسدہ گھر دوار کیسے چلے گا کام دھم کیسے ہوگا وہ دن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کھنڈا کافی پڑ گیا ہے اور اس میں ہم لوگ یہ آلاو وغیرہ جلا کے ہم لوگ خود کو اپنا بچانے رہے ہیں لیکن گریب لوگ جس کے پاس جو ہے ایسا بھی ببستہ نہیں ہے کہ وہ مصدر اپنے ہاں سے اپنے چگھاڑ کر کے وہ لکنی کو جلائے اور ساکھ ساکھے گھر میں بھی ان لوگوں کا کمبل کا کمی ہے ان لوگ کے بردی دھیان دے سرکار ہم لوگ یہی چاہیں گے ہم لوگ سے کسی طرح گزارہ کر لے رہے ہیں اور ہم لوگ سے جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ ہم تو کھر گھر میں سارا خود ببستہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کا یہی اسی سے ہم لوگ اپنا کام چلا سے ہیں بھاجپا جمشدپور جلہ کمیٹی کی ایک بیٹھک ساکچی ستھتک ہوتل میں سمپن ہوئی جس میں جلے کے نئے صدرسیوں کا سواغت کیا گیا وہیں اس بیٹھک میں جلہ کے ادھیکچ اور پوٹکا کی ویدھائی کا مین کا سردار بھی اپستید رہی وہیں اس دوران جلے کے نئے صدرسیوں کا سواغت بھی کیا گیا وہیں اس دوران سبھی وقتاؤں نے پارٹی دوارہ چلائے جا رہے جن کلیانکاری یوجناو کو جنتہ تک پہنچانے پر بل دیا وقتاؤں نے کہا کی ورطمان سمیں میراج سرکار نے جو سی اینٹی اور ایس پیٹی ایکٹ میں سنسودھن کیا ہے اس سے آدیواسیوں کو ہونے والے فائدوں کو جنتہ تک پہنچانے کی ذمہواری پارٹی کے پرتیک کارکرتہ کی ہے وہیں کیندر سرکار دوارہ جو کیسلیس کی پہل کی گئی ہے اسے بھی عام جنت تک پرسکشن کیمپ کے مادھیم سے اسے پہنچائے جائے اس پر بھی یہاں چرچہ کی گئی مہانگر کے نبنیو پتادکاریوں کا ابھی نندن کیا گیا ساتھ ساتھ ان سبوں کو کرتب بن اسٹھا کا بودھ کا جان کرائیں گے اس کے علاوہ راجس سرکار اور کن سرکار دوارہ جو یوجنائے سنچالیت ہو رہی ہے اس یوجناؤں کو کارکرتہوں کے مادھیم سے کس پرکار ہم سبھی لوگ جن جن تک پہنچائیں گے ان سب پر بستار سے ہم سبوں نے چرچہ کیا ہے ساتھ ساتھ کارکرتہوں کو دشاندیشت کیا ہے اپنے منڈلیسوں کو دشاندیشت کیا ہے کہ پتیک یوجناؤں کو دھراتل پر لے جانے کے لئے یہ کہ گھر گھر تک پہنچانے کے لئے بودھ ادھچوں کے مادھیم سے بودھ کارکرتہوں کے مادھیم سے کس پرکار سنگٹھن کو اور مجبوت کر کے دھاردھار بناتے ہوئے سرکار کی یوجناؤں کو دھراتل پر لے جائیں گے ان سبوں پر بستار پوروک ہم سبوں نے چرچہ کیا ساتھ ساتھ بھارت کے پردھان منتری آدھرنی نریندر موڈی جی دوارا آٹھ نومبر کو جو نوٹ بندی ابھیان چلایا گیا اس ابھیان میں پارٹی کی کیا مہترپن بھومکہ ہوگی کیس پرکار ہم سبی لوگ ایک ایک پرکنڈ اور منڈل کو کیس پرکنڈ سے جوڑ سکے ادھیک سے ادھیک پرانجکشن کیس پرکنڈ کے مادھیم سے ہو انزو پر بھی پرکاس ڈالنے کا آج ہم سبی لوگ کارے کر رہے ہیں اور اپنے کارے کرتا ہوں کو دیکھ رہے ہیں